سوائے رب کے عبادت کا مستحق ہے کون اسی کے در پہ جھکو لا الہ الا اللہ زبان سے ورد کرو لا الہ الا اللہ خلو سے دل سے کہو لا الہ الا اللہ آج میرے بھائیوں کلمہ پڑھنے والے مسلمان تو بہت ہیں لیکن کلمہ کا مطلب سمجھنے والے کتنے مجھے آپ آپ بتا دیجئے زبان سے کہو بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل زبان سے کہو بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دلو نظر جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں اس لئے میرے بھائیوں اس کلمہ کو دیل کی گہرائی میں اتارنا پڑے گا آزاو جوارے سے عمل کر کے دکھانا پڑے گا آپ سوچتے ہو کہ لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی ہے اس میں کوئی شبا نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی ہے لیکن میرے بھائیوں اگر عمل نہیں ہے تو یہ وہ کنجی ہے جس میں دندانے نہیں ہیں اس لئے حضرت وحب بن منبی رحمت اللہ سے کہا گیا لا الہ الا اللہ تو جنت کی کنجی ہے کہنے لگے ہرے یہ تو وہ کنجی ہے جس میں دندانے نہیں ہوتے اگر عمل نہیں ہے تو اس کنجی سے اس سے تالہ نہیں کھلے گا تو میرے بھائیوں جنت کا تالہ اگر کھوڑنا ہے تو عمل کرنا ہی پڑے گا بے غیر عمل کے گاڑی پار نہیں ہوگی صرف میرے بھائیوں جذبہ بڑا نیک ہے جذبہ بڑا نیک ہے دل بڑا صاف ہے لیکن عمل نہیں ہے صرف دل کے صاف ہونے سے گاڑی پار نہیں ہوگی صرف جذبہ نیک ہونے سے گاڑی پار نہیں ہوگی بلکہ عمل کرنا پڑے گا بے عمل دل ہو تو جذبہ سے کیا ہوتا ہے بے عمل دل ہو تو جذبہ سے کیا ہوتا ہے کھیت بنجر ہو تو برسا سے کیا ہوتا ہے دعویٰ ہوتا ہے لیکن عمل میں کوتائیں لا الہ الا اللہ کا مطلب ہی نہیں سمجھتے میرے بھائیوں جس دل لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھ جاؤگے صرف اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلاؤگے اسی کو مشکل گسا سمجھوگے اسی کو حاجت روا سمجھوگے اسی کے دربار پہ اسی کی دہلیز پہ سر چھکاؤگے اسی پہ توقع اور بھروسہ کروگے اسی سے ماغوگے اسی سے روگے اسی سے گڑ گڑاؤگے کسی خیر کے دروازے پہ بھٹکنے کی تو جرات بھی نہیں کر سکتے جس دل لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھ گئے میرے بھائیوں وہ عرب کے وہ عرب والے جو لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھتے تھے اس لیے کہ وہ عربی زبان والے تھے اللہ کے رسول نے ان سے تو صرف اتنا کہا تھا یا ایوہ الناس اولو لا الہ الا اللہ تفلے ہوں اے لوگو لا الہ الا اللہ ایک چھوٹا سا کلمہ زبان سے پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے لیکن میرے بھائیوں وہ عرب کے لوگ عربی زبان سمجھنے والے لوگ تھے فصیح اللسان ہوا کرتے تھے شاعر عدیب ہوا کرتے تھے وہ سمجھتے تھے یہ صرف ایک کلمہ نہیں ہے اگر ہم نے اس کو زبان سے پڑھ لیا آب آب و عجداد کی تکلیب کی بندشوں سے ہمیں نکلنا پڑے گا ہمیں اپنے بوتوں سے رشتہ توڑنا پڑے گا اس لیے کہ اللہ الہ الا اللہ کا جب ہمیں تراب کر لیں گے تمام آبودہ نے بادلہ سے دامن جھاڑنا پڑے گا ایک اللہ ہے واحد سے لو لگانا پڑے گا بندوں کی بندگی سے نکل کر کے اللہ واحد کی بندگی کی طرف آنا ہی پڑے گا میرے بھائیوں اسی توحید کے لیے ہمارے نبی نے کتنی قربانی دی ہے تاریخ المحاربی کہتے ہیں ایک روایت پڑھتا ہوں تاریخ المحاربی کہتے ہیں راہی تو رسول اللہ تاریخ المحاربی کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا ظلمجاز کے بزار میں گھوم رہے تھے یہ ظلمجاز جو ہے نا ایک بزار تھا منڈی ہٹیا جس کو بولتے شاید آپ کی زبان میں ہٹیا یا ہاتھ بولتے ہاتھ بولتے بزار نا تو بزار میں لوگ کہے جاتے ہیں سودا خریدنے سبزی خریدنے گوشت مچھلی خریدنے تو ایسے مکہ کے پاس ایک بزار لگتا تھا ظلمجاز اور ایک بزار تھا اوقاز تو راوی کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کو ظلمجاز کے بزار میں دیکھا آپ سودا خریدنے نہیں گئے تھے سبزی بھاجی خریدنے نہیں گئے تھے صرف اللہ واحد کی طرف بلانے کے لیے ایک کلمہ توحید کی دعوت دینے کے لیے گئے تھے اور بزار میں دیوانا بار پھر رہے لوگوں سے کہہ رہے ہیں یا ایوہ ناس اے لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھلو تم سب کامیاب ہو جاؤگے راوی کہتے ہیں جہاں جہاں اللہ کے رسول جا رہے تھے ایک آدمی پیچھے لگا تھا اور کہہ رہا تھا یا ایوہ ناس لا تُتیوہ فینہ قضاب اوہ لوگوں اس کی بات نہیں ماننا یہ جھوک آدمی ہے اور وہ آدمی پتھروں سے مارتا جا رہا تھا مار مار کے اس نے آپ کی ایڑیوں کو زخمی کر دیا تھا آپ کی ایڑیوں سے خون بہن کے جھوٹے میں جم گیا تھا بزار میں ہمارے نبی دیوانوں کی طرح پھر رہے ہیں میرے بھائیوں اسی توحید کے لیے جس توحید کا آج مسلمانوں نے مزاق بنا رکھا ہے اسی توحید کے لیے ہمارے نبی نے پتھ پتھروں کی مارش ہوئی ہے راوی کہتے ہیں میں اس وقت تک نبی کو پہچانتا نہیں تھا میں نے لوگوں سے پوچھا اوہ لوگوں بتاؤ یہ کون آدمی ہے جو سب کو دائینا ہیل اللہ کا دنس دے رہے ہیں اور یہ کون بندہ ہے جو پتھروں سے مار رہا ہے لوگوں کا جواب سنیے کہتے ہیں لوگ ہادہ غلاموں بنی عبد المطلب یہ بنو عبد المطلب کا ایک لونڈا ہے ایسے لوگوں کو بولتا رہتا ہے لا الہ الا اللہ پڑا لا الہ الا اللہ ارے ہم کہاں اپنے جو ہے بوتوں کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے باپ دادا کے دھرم کو ان کے کئینے میں چھوڑ دیں گے یہ بنو عبد المطلب کا ایک لڑکا ہے راوی پہچانتے نہیں تھے یہ کون آدمی ہے اور یہ کون ہے جو پتھروں سے مار رہا ہے تو کہا گیا یہ عبدالعزہ ابو لہب ہے میرے بھائیو ارے دنیا کو کیا پتا تھا جسے لوگ بنو عبد المطلب کا ایک چھوڑکڑا سمجھتے تھے وہی تو لوگوں کی قسمت کو بدلنے آیا تھا وہ اگر نہ آیا تھا تو انسانیت کب کا دم توڑ چکی ہوتی میرے بھائیو انسانیت موت و حیات کی کشم کشم تھی انسانیت درد و کرب سے کراہ رہی تھی اگر ہمارے نبی نہ آتے تو سوچ لو کی کیا حشر ہوتا انسانیت تو کب کا دم توڑ چکی ہوتی آئے نبی تو سارے ہونر بولنے لگے آئے نبی تو سارے ہونر بولنے لگے عقل و شعور فکر و نظر بولنے لگے عقل و شعور فکر و نظر بولنے لگے اللہ کے کلام کی اتری جو آیتیں لفظوں کے ساتھ زیر و زبر بولنے لگے بولنے لگے میرے بھائیو اگر ہمارے نبی کو اللہ آخری نبی اور رسول بنا کے دنیا میں نہ بھیجتا تو انسانیت تو کٹ کا دم توڑ چکی ہوتی انسانیت کی کہانی ختم ہو جاتی لیکن ہمیں توحید بیٹھے بٹھائے مل گئی اب ہمارے اہلِ حدیث نوجوانوں کا حال یہ ان کی توحید کا حال مولانا کوئی کان میں چھلہ اور ناچنے گانے والے خان صاحب لوگوں کی نکالی میں کوئی کان میں بالی پہن کے بھوم رہا ہے بمبئی نگری میں گیا تو ہاتھ میں کڑا اور چھلہ لڑکا کے بھوم رہا ہے اب کوئی تھان صاحب لوگوں کی طرح بال یہاں سے کٹ لیا یہاں سے کٹ لیا اور یہاں سے پہنٹ پھاڑ لیا یہ ہمارے نوجوانوں کی حالت اہلِ حدیث دھرانوں کے لڑکوں کی یہ حالت ہے کڑا پہنے ہیں دھاگا پہنے ہیں چھلہ پہنے ہیں تاویز لٹکا ہے ہیں گنگا لٹکا ہے ایسے بھی لوگ ہیں کیا سب کی توحید مضبوطی ہے اس لیے میرے بھائیوں توحید کی اہمیت لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھو لا الہ الا اللہ بڑا چمککاری کلمہ ہے میں اس کی فضیلت آپ کو بتا دیتا ہوں لا الہ الا اللہ یہ وہ کلمہ ہے اگر دنیا سے جاتے ہوئے اگر یہ کلمہ زبان پہ جاری ہو گیا تو آدمی جنت میں جائے گا اللہ کے رسول فرماتے ہیں من کانا آخر کلام ہی من الدنیا لا الہ الا اللہ دخل الجنہ اگر دنیا سے جاتے ہوئے اگر یہ کلمہ زبان پہ جاری ہو گیا آدمی جنت میں جائے گا اور اگر کوئی اس کلمہ کے مطابق عمل کرتا ہے اس کلمہ کے مطابق عمل کرتا ہے اخلاص کے ساتھ یہ کلمہ پڑھتا ہے تو تو وہ جہنم پہ حرام ہے حضرت عطبان ابن مالک خضر جی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ نے اس شخص کو جہنم پہ حرام قرار دے دیا ہے حرام ہے وہ بندہ جہنم پہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا لیکن شرط لگی ہوئی ہے سنو کلمہ پڑھنے والوں صرف لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا اس کے ذریعہ اللہ کی رضا چاہے اللہ کی خوشنودی چاہے تب اس کلمہ کی صحیح معنوں میں فضیلت ملے گی لیکن اگر کوئی کلمہ پڑھتا ہے اخلاص کے ساتھ عمل بھی کرتا ہے تب تو وہ جہنم میں جائے گئی نہیں حرام ہے لیکن کلمہ کی برکت ملے گی اگر آدمی موحد ہے زندگی میں کبھی شرک نہیں کیا کبھی بابا دائی کے مزار پہ نہیں گیا توحید پہ زندگی بھر قائم رہا اور اگر عمل میں کمی ہو گئی قیامت کے دن سنو یہ چمتکار ہے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا مسلمان یہ کلمہ کا چمتکار ہے اگر تم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہو اور زندگی میں کبھی تم نے شرک نہیں کیا اور اگر وہاں آخرت میں عمل کی کمی کی وجہ سے اللہ نے تم کو جہنم میں ڈال بھی دیا تو اس کلمہ کی برکت سے تمہیں وہ جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالے گا تو موحد کا آخری ٹھکانہ کیا ہے جنت ہے اچھا کتنے مسلمان سوچتے ہیں جب موحد جنت میں جائے گا ہی جائے گا چاہے جہنم سے گزر کر جائے لیکن جہنم کوئی معمولی چیز ہے ایسا کام ہی کیوں کرو کہ جہنم سے گزرنا پڑے ہائے ہائے وہ آگ میرے بھائیوں جہنم کی آگ اس کو جھیلنا ہم لوگوں کے بس کی بات ہے کائنات کے امام فرماتے ہیں ایک شخص دنیا میں جو ناز و نعمت میں پلا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ کے جہنم میں ایک ڈبکی لگا کے نکال لے گا صرف ایک ڈبکی لگا کے نکال لے گا اور کہے گا اے بندے کیا کسی نعمت سے دنیا میں پالا پڑاتا بندہ کہے گا اللہ کوئی نعمت مجھے دنیا میں نہیں ملی تھی ساری نعمتیں بھول جائے گا یہ جہنم ہے اب معمولی میں ایک بہت پیاری روایت سناتا ہوں آپ کو آخری شخص جس کو جہنم سے نکالا جائے گا توہید کی برکت کی وجہ سے توہید والے ہو سنوک سنو سب لوگ توہید کی برکت ملے گی انشاءاللہ ضرور لیکن اتنے عمل کر لو کہ جہنم میں جانے کی نوبت نہ آئے اللہ تعالی ڈائریکٹ جنت میں داخلہ ساب کو نصیب فرما دے میرے مولا جتنے لوگ یہاں پہ آت توہید والے بھائی کتنا بڑا جمگھٹا موحدین کا ہے ایسے عامال کرو جیسے اللہ نے توہید کی دولت دے دی ہے تو توہید کے تقاضوں پہ عمل کر کے دکھا دو اور توہید کی شرطوں پہ عمل کر کے دکھا دو کہ اللہ تعالی جہنم میں ڈالنے کی نوبت نہ آئے آخری بندہ جہنم میں عودے موپڑا ہے آخری بندہ ہوگا جسے نکال کر جنت میں اللہ داخل کریں گے اس کلمے کی برکت کی وجہ سے یہی واقعہ سنا کے اپنی بات ختم کروں گا بوریوں میں میں بیس پچیس بیس اکیس کو آ رہا ہوں انشاءاللہ وہاں ہوں بھرپور وقت ملے گا تو میں سناوں گا یہاں مجھے چونکہ نکلنا ہے ابھی میری ٹرین ہے سنے گا آخری شخص جو جہنم میں عودے موپڑا ہوگا اللہ سے دعا کرے گا رب صرف وجہی عن النار اے اللہ میرے چہرے کو جہنم سے پھیر دے لقد کشبہ نیری ہوا و احرقنی ذکا ہوا اے اللہ جہنم کی بدبو سے میں پریشان ہو گیا ہوں اے اللہ ہے میرے مولا جہنم کی تپیش و گرمی مجھے جلائے دے رہی ہے اے اللہ میرے چہرے کو جہنم سے پھیر دے اللہ کہیں گے بندہ اگر میں تجھے جہنم سے نکال دوں اور آگے تم اس سے کوئی سوال نہیں کرے گا ایگریمنٹ کرنا پڑے گا میں تجھے جہنم سے نکال دوں گا ایگریمنٹ کرنا پڑے گا اس کے بعد کوئی کوئی چند کوئی سوال تم اس سے نہیں کرے گا لیکن وہ یہ نہیں کہے گا آئے اللہ تو جنت میں ڈال دے بس آئے اللہ جہنم سے نکال دے اللہ اسے جہنم سے نکال کر کے جنت یہ راستہ جا رہا ہے جنت کو یہاں اللہ اس کو جنت کے راستے پہ ڈال دیں گے اور کہیں گے اس کے بعد مجھ سے کوئی سوال نہیں کرنا کوئی سوال نہیں کرنا اب بندہ سوچے گا اللہ سے تو میں نے ایگریمنٹ کر لیا ہے اب کیسے سوال کروں اتنے میں جنت کے راستے پہ ایک اچھا سا پیڑ اوب جائے گا جس پہ میوے لدے ہوں گے اور اس کے نیچے نہرے بہرے ہوں پانی بہرہ ہوگا بندہ اس پیڑ کو دیکھے گا لل جائے گا اور کہے گا یا رب قربنی الہ تلک شجرہ او میرے مولا تو مجھے اس درخت کے قریب کر دے میں اس کا پھل کھانا چاہتا ہوں اس کا پانی پینا چاہتا ہوں اے اللہ میں تجھ سے یہ نہیں کہتا کہ تُو مجھے جنت میں داخل کر دے میرے مولا صرف اس پیڑ کے قریب کر دے اللہ کہیں گے بندے تُو نے تو مجھ سے ایگریمنٹ لیا تھا تُو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ دوسرا کوئی سوال نہیں کرے گا تُو نے تو سوال کر دیا بندہ کہے گا اے اللہ میرا پکا وعدہ ہے اب میں کوئی سوال نہیں کروں گا اللہ اس کو اس پیڑ کے نزدیک کر دیں گے جب بندہ اس پیڑ کے پاس جائے گا وہاں سے جنت کا دروازہ نظر آئے گا بندہ لنچائے گا لیکن سوچے گا میں تو اللہ سے وعدہ کر چکا ہوں کوئی سوال نہیں کروں گا کیسے سوال کروں بندہ ہمت کرے گا ہمت کرے گا اور اس کے بعد مولا سے سوال کرے گا یا رب قرب لیلہ باب الجنہ وہ میرے پروردگار مجھے صرف جنت کے گیٹ تک پہنچا دو میں یہ نہیں کہتا مجھے جنت میں داخل کر دو میرے مولا صرف جنت کے دروازے تک پہنچا دو میں جنت کی نیمتوں کو جھاک کر دیکھنا چاہتا ہوں محسوس کرنا چاہتا ہوں اللہ کہیں گے بندے تو نے تو اگریمنٹ لیا تھا تو نے معاہدہ کیا تھا کہ کوئی سوال نہیں کرے گا پھر بھی تو بار بار سوال کرتا ہے بندہ کہے گا اللہ اس کے بعد تو میں کوئی سوال نہیں کروں گا اللہ اس کو جنت کے دروازے سے قریب کر دے گے جا بندے جنت کے دروازے پہ بندہ جنت کے دروازے پہ جائے گا جنت کی نیمتوں کو جھاک کر دیکھے گا مولوی صاحب لوگ جنت کا بیان کرتے مگر ہمارا دل کہا لگ چاہتا ہے اس دور میں جنت کے خریدار کہاں ہے گفلت میں پڑے ہیں سبھی بیدار کہاں ہے وہ دیکھو بلاتی ہیں ہمیں خور بہشتی ہم خور کے غلمان کے طلبگار کہاں ہیں جب کوئی نبی در کے شفاعت نہ کرے گا جب کوئی نبی در کے شفاعت نہ کرے گا دھو دیں گے سبھی حشر میں سردار کہاں ہے میرے بھائیو اس بندے کا دل للچائے گا وہ تو ہمت کر کے اللہ سے سوال کرے گا یا رب ید خلیل جنت او میرے مولا جنت کے دروازے تک تو تو نے مجھے پہچا دیا مولا تو یہ کرم اور میرے اوپر کر دے میرے مولا ایک پہر جنت میں ڈالنے کی اجازت دے دے اللہ کہیں گے بندہ ماں اہدار کیا بنا آدم یونے آدم تو کتنا بڑا غدار تیرے سترت میں غداری ہے بار بار وعدہ کرتا ہے بار بار وعدے کو توڑ دیتا ہے ابھی بولتا تھا جنت کے گیٹ تک مولا پہنچا دے اب بولتا کی جنت میں ڈال دے اللہ کہیں گے اللہ کی رحمت کا ذرا مشاہدہ کیجئے اس کی رحمت کی وساط کا مشاہدہ کیجئے ہائے ہائے دریہ دلی دیکھئے بار بار بندہ ایگریمنٹ لیتا توتا ہے پھر بھی مولا پروا نہیں کرتا اللہ کہیں گے بندے جا میں نے تجھے جنت میں داخل ہونے کی اجازت دے دی جب بندہ جنت میں جائے گا جنت کی نحمتوں کو دیکھے گا تو جنت میں بھاگنا شروع کر دے گا جو نیمت دیکھے گا کہے گا یہ بھی میرا ہاں دالی وہاں دالی وہاں دالی یہ بھی میرا یہ بھی میرا یہ بھی میرا یہ بھی میرا اتنا ہیریہ میرا اتنے میں میں کسی کو نہیں آنے دوں گا یہ سب میرا اللہ کہیں گے بندے تُو بھاگتا کیوں ہے تُو بھاگتا کیوں ہے تُو میرے پاس آجا تجھے کیا چاہیے تو سوال کر تمنا کر آرزو کر میں تیری آرزو کو آج پورا کروں گا بندہ تمنا کرے گا اے اللہ مجھے یہ دے دے وہ دے دے بیچ بیچ میں بندہ بھول جائے گا تو مولا یاد دلائے گا اور کہے گا اوہ بندے فلا نعمت تو تو بھول گیا فلا چیز تو تو بھول گیا مانگا ہی نہیں جا میں نے تجھے یہ بھی دے دیا حتی ان قطعت به الامانی جب ساری آرزویں ختم ہو جائیں گی ساری تمنایں ختم ہو جائیں گی بندہ ماں کر تھک جائے گا ساری تمنا پوری ہو جائے گی تو اللہ فرمائیں گے بندے جا میں نے یہ تجھے سب کچھ دیا اور اس کے علاوہ دس گناہ اور دے دیا دس گناہ اور دے دیا یہ آخری بندہ ہوگا جو جنت سے توحید کی برکت سے نکالا جائے گا اور جہنم سے نکال کر اس کو اللہ جنت میں داخل کریں گے اب اس آخری جنتی کو اتنی پراپٹی اتنی دولت و نعمت ملے گی تو جو پہلے جنت میں جائیں گے انہوں کو کتنا ملے گا تو الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ توحید والوں کی بستی ہے جہاں تک نگاہ اٹھائیے آپ جو ہے بنگال بارڈر سے لے کر چلے جائیے پاکون سے لے کر جو گھر صاحب گنجور یہ سارے زلوں میں میرا آنا جانا رہتا ہے یہ توحید والوں کی بستی ہے لیکن میں نے آج توحید کا یہ نقمہ چھیڑا ہے کہ میرے بھائیو اگر توحید دلوں میں پرانی ہو رہی ہے اگر توحید میں انہراف آ رہا ہے فساد آ رہا ہے بگاڑ آ رہا ہے تو میرے بھائیو توحید پہ کبھی حرف نہ آنے دینا یہ نعمت جیسے اللہ نے تمہیں دی ہے مرتے کم تک اس نعمت کی حفاظت کرنا یہ اگریمنٹ لے کر یہاں سے اٹھو ماغو گے تو صرف اللہ سے ماغو گے ماغو گے تو صرف اللہ سے ماغو گے توقل اور بھروسہ کرو گے تو صرف اللہ پہ کرو گے تواف کرو گے تو اللہ کے گھر کا کرو گے یہ ماتھا ٹکے گا سجدہ ہوئے گا تو صرف اللہ کے لیے کتنے مسلمان آج اس ماتھے کو گہروں کی دہلیز پہ جھگاتے ہیں سجدہ آپ دیکھ لو یوٹیوب پہ نکال کے پچاسوں ویڈیو مل جائے گی مزاروں پہ کبروں پہ جا کر کے ظالم کیسا سجدوں میں گرا گرا پڑا رہتا ہے اور کہتے کہ ہم مسلمان ہیں تب مسلمان دنیا میں مارے جا رہے ہیں کاتے جا رہے ہیں یہی مسلمانیت ہے یہی توحید ہے کہ تم اللہ کے در کو چھوڑ کے غیروں کے دھروں پہ تم ماتھے جھداتے ہو یہی توحید یہی مسلمانیت ہے کہیں نخل مرکد کے چھاؤں میں سجدے کہیں نخل مرکد کے چھاؤں میں سجدے کہیں مرنے والے کے پاؤں میں سجدے اشاروں میں سجدے نگاہوں میں سجدے یہاں اور وہاں خانتاہوں میں سجدے مزاروں پہ جاتے ہو بہرے شفارش جو خود سوچکے کیا سنے گے گزارش جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے ہیں انہیں آب المشکل کو شاہ مانتے ہیں جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے جو منوں وٹی کا نیچے چلے گئے دب گئے میرے بھائیوں وہ آپ کا کیا آپ کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں دل تو چاہتا تھا بہت کچھ سناوں لیکن میری بہت مجبوری ہے مجھے امید ہے کہ آپ مجھے معاف کریں گے انشاءاللہ دوبارہ مکہ ملا تو دل کھول کے سناؤں گا اگر میں زیادہ سناؤں گا تو یہی رہ جاؤں گا ہاں آپ پتہ چلا نوکری بھی جائے گی اس لئے میں معذرت چاہتا ہوں آپ لوگوں کی دلچسپی دیکھتے ہوئے دل چاہتا تھا کہ میں قلیدہ نکال کے آپ کے سامنے رکھ دوں اور توحید میں سناتا رہوں اور آپ صبح تک سنتے چلے جائیے لیکن میری مجبوری ہے میں آپ سے گدا لیتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ آپ معاف کریں گے اور جیسے آپ موحد ہیں توحید کو اور مضبوط کر لیجیے صحیح معنوں میں توحید والے بن جائیے اگر توحید کی برکت چاہیے آپ کو اللہ کی نسرت اور مدد چاہیے تو صحیح معنوں میں اہل حدیث ہو تم اہل حدیث بن کے دکھاؤ اللہ سے دعا ہے کہ مولا ہم تمام بھائیوں کو شرق سے بدعات سے مولا ہر قسم کے خرافات سے محفوظ رکھیں آمین وعطوفق اللہ باللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وآلہ